ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے اس وی لاؤگ میں سب سے پہلے تو ایک بریکنگ نیوز آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چند ہفتے پہلے جو وزیراعظم عمران خان کے جانب سے نئی بخاری کو چیئرمن پی ٹی وی لگانے کا فیصلہ کیا گیا بعد ازنا چیئرمن پی ٹی وی لگا دیا گیا اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ نئی بخاری صاحب چیئرمن پی ٹی وی کا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں یا ان کی جانب سے کوئی اور سرپرائزنگ قسم کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اس خبر میں آپ ناظرین کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر نئی بخاری صاحب چیئرمن پی ٹی وی کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوں گی کیا کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے یہ عہدہ چھوڑا جائے گا یا نئی بخاری صاحب کسی اور وجہ سے اس منصب سے الگ ہو جائیں گے یہ ساری تفصیل آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے ناظرین نئے ارتوگل کی نئے ارتوگل کی ناظرین ایک نئے انداز کے ساتھ انٹری ہوئی اور اس انٹری پر جو کہہ کے لگے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اعتصاب عدالت میں شہباز شریف اور ایسن اقبال کے جن کرپشن کیسز کی سماعت ہوئی ہے ان کا احوال بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نئے بخاری صاحب چیئرمن پیٹوی کا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں اس کی وجہات کیا ہیں ناظرین یہ وجہات جاننے سے پہلے یہ جانا سب سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ جب حکومت کی جانب سے نئے بخاری صاحب کو چیئرمن پیٹوی بننے کی پیشکش کی گئی تھی تو نئے بخاری صاحب نے اس عہدے کو قبول کرنے کی کیا شرائط حکومت کے سامنے رکھی تھی ایک شرط تو نئے بخاری صاحب کی جانب سے یہ رکھی گئی تھی کہ میں یہ عہدہ ازازی طور پر قبول کروں گا اور کسی قسم کی تنخواہ میں بطور چیئرمن پیٹوی حاصل نہیں کروں گا اور آپ ناظرین کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جس شخص کو بھی چیئرمن پیٹوی لگایا جاتا ہے اس سے تقریباً حکومت پاکستان کی جانب سے وزار اطلاق کی جانب سے بیس سے پچیس لاکھ روپے کی تنخواہ ادا کی جاتی ہے پرکس، مرات، گاڑیاں اور دیگر چیزیں الگ سے ہوتی ہیں تو یہ بڑا ہینڈسم قسم کا چیئرمن پیٹوی کا ایک پیکج بن جاتا ہے لیکن نئے بخاری صاحب نے اس ڈیل کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ میں چیئرمن پیٹوی بننے کے بعد عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق جو سنہری دور ہے پیٹوی کا اسے لانے کی بھرپور کوشش کروں گا پیٹوی میں ریفاؤنڈ بھی لے کے آؤں گا پیٹوی میں بہتری لانے کی بھی کوشش کروں گا لیکن کوئی تنخواہ ایک پیسہ بھی میں پیٹوی سے بطور تنخواہ حاصل نہیں کروں گا اور اس کی بات جو دوسری شرط تھی بخاری صاحب کی کہ اس عزازی 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 چیئرمن لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری جو وقالت ہے کی اجازت ہونی چاہیے میرے وقالت کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے میں پی ٹی وی کو بھی رن کروں گا بطور عزازی چیئرمن لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری جو وقالت ہے وہ بھی چلتی رہنے چاہیے کیونکہ نئی مخارج صاحب سے جتنی مردہ بھی ہماری بات ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے نئی مخارج صاحب کو گزشتہ سال ایٹرنی جنرل فار پاکستان بننے کی جو کہ ایک بڑا پریسٹیجیس قسم کا عہدہ ہے یہ اس عہدے کی بھی وزیراعہ عمران خان نے پیشکت کی تھی اور اس عہدے کے لیے وزیراعہ عمران خان نے ذاتی طور پر نئی مخارج صاحب کو بلا کر اپنے پاس اس کی پیشکت کی تھی کہ آپ ایٹرنی جنرل فار پاکستان بنیں حکومت کا دفاع کریں اور جو بھی معاملات عدالتوں میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں وہاں پر حکومت پاکستان کے وکیل کے طور پر آپ ذمہ داریاں سر انجام دیں یہ عہدہ سنبھالیں یہ آپس سنبھالیں لیکن نئی مخارج صاحب کی جانب سے یہ عہدہ اس لیے قبول نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اگر وہ ایٹرنی جنرل فار پاکستان بن جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی جو پریکٹرس ہے جو وقالت ہے اسے جاری نہیں رکھ سکتے جب تک وہ ایٹرنی جنرل کا عہدہ نہ چھوڑ دیتے تو اس وجہ سے کیونکہ نئی مخارج صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا جو میری جو وقالت ہے اس میں مجھے جتنی ارن ہوتی ہے جتنی ارننگ ہوتی ہے جتنی آمدن ہوتی ہے اس کے ساتھ تو میرا گھر کا سرگل چل جاتا ہے میرے ساتھ جو لوگ وبستہ ہیں جن لوگوں کا رسک جو ہے میرے چیمبر کے ساتھ وبستہ ہے ان کا غزر بسر بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر میں چیئرمن پیٹی بھی بن جاؤں گا تو نہ تو میرا اپنا گھر چل پائے گا بلکہ میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں جو وکلا منسلک ہیں جو ملازمین ہیں ان کا گھر باہر چلانا بھی مشکل ہو جائے گا تو اس لیے میں نے یہ شرط رکھی تھی اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ عزازی طور پر عہدہ تو نئی مخارج صاحب نے قبول کر لیا لیکن ان کی بقالت کے راستے میں ابھی بھی بہت ساری رکافتیں کھڑی ہیں تو اب نئی مخارج صاحب کی جانب سے پاکستان بار کاؤنسل کو ایک خط لکھا گیا ہے یہ دو صفات کا خط ہے بڑا گھٹیا قسم کا یہ پرنٹ میرے پرنٹر پر آیا ہے میں تو اسے پڑھ سکتا ہوں لیکن صرف آپ کو میں یہ دکھا سکتا ہوں آپ پڑھ نہیں سکتے یہ خط لکھا گیا ہے نئی مخارج صاحب کی جانب سے جو پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمن ایگزیکٹر کمیٹی ہیں آزم نظیر تارد اس میں نئی مخارج صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں پچھلے کوئی پچاس سال سے بطور وکیل پریکٹس کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ کا انیس سو پچاسی سے میں وکیل ہوں اس خط میں بھی نئی مخارج صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ عہدہ جو حکومت کی جانب سے انہیں یہ دیا گیا ہے ان کے اوپر یہ ایک بڑا بوجھ ہے یہاں پر یہ انہوں نے لکھا ہے دا پریزنٹ گورنمنٹ ہیڈ برڈن می یہ مطلب یہ عہدہ ایک ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہوں نے قبول کی ہے لیکن اس عہدے کو قبول کرتے ہوئے میں نے کسی قسم کی میں تنخواہ نہیں لے رہا میں حکومت پاکستان کے پیرول پہ نہیں ہوں اور کسی قسم کی پرکس پی یا مرات مجھے حکومت پاکستان کی جانب سے اس عزازی عہدے کے مقابلے میں اگینس نہیں دی جاری اور یہ پوچھا ہے نئی مخارج صاحب نے کہ یہ عہدہ جو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یہ پوچھا ہے نئی مخارج صاحب نے کہ میں نے عہدہ تو عزازی طور پر ایکسیپٹ کر لیا ہے کیونکہ جب کسی وکیل کی جانب سے کوئی اس قسم کا عہدہ قبول کر دیا جاتا ہے تو پاکستان باورد کانسل یہ کرتی ہے فرس انسیس میں کہ اس وکیل کا جو وقالت کا لائسنس ہوتا ہے اسے سسپینٹ کر دے جاتا ہے جب تک وہ عوامی عہدہ اس شخص کی جانب سے اس وکیل کی جانب سے چھوٹ نہیں دیا جاتا تو اس خط میں نئی مخارج صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے کہ علی زفر صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وکیل کا بھی نام دیا گیا ہے علی بخارج صاحب انہوں نے کہا کہ یہ بھی ماضی میں لوگ پی ٹی وی کے بورڈ آف ڈیریکٹر میں شامل رہ چکے ہیں لیکن ان کا وقالت کا لائسنس پاکستان بار کانسل کی جانب سے کبھی بھی سسپینٹ نہیں کیا گیا اور وہ اپنی وقالت بھی جاری رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈیریکٹر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے تھے تو کیا یہ اہدہ قبول کرنے کے بعد میں بطور وکیل پریکٹس کر سکتا ہوں اس پر مجھے ایڈوائز کیا جائیں اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ ایڈوائز کر دی جاتی ہے پاکستان بار کانسل کی جانب سے کہ آپ بطور وکیل پریکٹس نہیں کر سکتے چاہے آپ جو ہے وہ پرکس نہیں لے رہے چاہے آپ تنخواہ نہیں لے رہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک پبلک آفیس میں موجود ہیں تو یہ مفادات کا ٹکرا ہو سکتا ہے آپ اپنی پریکٹس جاری نہیں رکھ سکتے تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ نائی بخاری صاحب چیئرمن پی ٹوی کا عوضہ چھوڑ دیں گے یا پھر انہیں کوئی کروا گھونٹ بڑنا پڑے گا اور پانچ سے چھ مہینے وہ بطور چیئرمن اسی طرح سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اپنی وقالت کو پانچ سے مہینے کے لیے وہ چھوڑ دیں گے سائٹ پر کر دیں گے اور شاید پانچ سے مہینے کے بعد پھر وہ اس عوضے سے ریزائن کر جائیں چھوڑ جائیں تاکہ وہ اپنی جو اس وقالت ہے اس پریکٹس کو اپنی جو وقالت ہے اس کی پریکٹس کو جاری رکھ سکیں تو یہ اس قسم کی اطلاع سامنے آ رہی ہے یہ خط جو نئی مخارص آپ کی جانب سے لکھا گیا ہے اس سے اس قسم کا تاثر جو ہے وہ کریئٹ ہوا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نئے ارتغل کی نئے انداز سے کہاں پر انٹری ہوئی ہے آج لاہور کی اعتصاب عدالت میں ناظرین شہباز شریف کی مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور آپ ناظرین کو بھی اچھی طرح سے یاد ہوگا کیونکہ گاہے بگاہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس منی لانڈرنگ کیس میں گواہوں کی جو بیانات ہیں انہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے گواہوں پر جرہ کی جاری ہے تو آج کی اس سماعت میں بھی ایک گواہ پر جرہ کی جاری تھی اور جو گواہ تھے ان کی جانب سے جب سوال پوچھا جاتا تھا چاہے وہ جج صاحب کی جانب سے پوچھا جاتا تھا چاہے وہ وکیل صاحب کی جانب سے پوچھا جاتا تھا تو جو گواہ تھے جو سوالوں کے جواب دے رہے تھے وہ ہر سوال کا جواب جو ہے ارتوگل کے انداز میں اس طرح سے سینے پہ ہاتھ رکھے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے جس پر جج صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تو عدالت میں کھڑے ایک نئے ارتوگل رکھ رہے ہیں اور جب جج صاحب نے یہ کہا تو عدالت میں جو کہہ کے لگے بلکہ جج صاحب نے جو جو مارکس دیا اس سے جو گواہ تھا وہ بھی محضوظ ہوا کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے وکلا بھی محضوظ ہوئے کہ بلکل ہی یہ جو گواہ ہے اسی انداز سے جس طرح سے ارتوگل کا ڈراما ویسے تو میں دو مرتبہ ارتوگل کے جو پانچوں سیزن ہے دیکھ چکا ہوں اسی انداز سے وہ گواہ جو ہے ٹھہر کا اس طرح سے پیش کر رہا تھا جی سر جی سر یہ بھی سوال کیا جاتا اس کا جواب اسی طرح سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیا جاتا تھا تو یہ ایک نئے ارتوگل کی انٹری ہوئی اور بڑے کہہ کے لگے جب جج صاحب نے یہ رماغ دیا کہ آپ تو ارتوگل رہ رہے ہیں ایسن اقبال پر آج جو سیال کورٹ سپورٹ سٹی سے متعلق جو ہے جو کیس کرپشن کا ریفرنس فائل کیا گیا ہے نیپ کی جانب سے اس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے لیکن جب یہ فرد جرم آئیت کی گئی ایسن اقبال کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ فرد جرم آئیت کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا جاتا کہ آیا کہ نیپ کا یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں یہ ریفرنس قابل سمات بھی ہے یا نہیں یا آپ شروع میں ہی فیصلہ کر دیں کہ بس ریفرنس آ چکا ہے ہم نے فرد جرم لگانی لگانی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم فرد جرم آئیت کر رہے ہیں لیکن آپ کو فرد جرم پر کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنی تحریری درخواست دے سکتے ہیں اور بارہ جنوی تک یہ سمات ملتوک کر دی گئی ہے ایسن اقبال کرپشن کیس کی اسی طرح سے شباز شریف کو بھی آ جائے تساب عدالت میں پیش کیا گیا اور آج جب شباز شریف عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو کمرہ عدالت جو شباز شریف سے ملنے والے جو لوگ ہیں ان کی برہ سے بہت زیادہ رش ہو گیا کچھا کچھ بھر گیا اور شور اتنا زیادہ تھا جب گواہوں پر بحث کی جاری تھی جیرہ کی جاری تھی تو کانوں پڑی جو آواز ہے وہ سنائی نہیں دے رہی تھی تو جج صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح سے شور جاری رہا تو میں اس کیس کو یہاں پر چھوڑ کے چلا جاؤں گا عدالت سے اٹھ کر چلا جاؤں گا اپنے چیمبر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور جب تک یہ شور ختم نہیں ہوگا اس عدالتی کاروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا بلکہ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ گواہوں سے ملین ڈالرز کے سوالات پوچھے جارے ہیں اور آپ کمرہ عدالت میں شور کر رہے ہیں کمرہ عدالت کے حوالے سے جب شہباز شریف بیٹھے تھے یہ فٹیج بھی سامنے آئی کہ وہ کس طرح سے انہیں ٹیلی فون کی وہاں پر کسی پارٹی کے رکن کی جانب سے سہولت فرام کی گئی اور ٹیلی فون پر شاید شہباز شریف جو ہے اپنے بھائی یا اپنی بھتیجے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے یا پارٹی کے کسی اہم رکن کے ساتھ مہوے گفتگو تھے اسی کیس کی سماعت کے دوران نیاب کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کی جو اہلیاں ہیں نسر شہباز ان کے بیٹے سلمان شہباز شریف رابیہ عمران اور حارون یوسف جو کے دماد ہیں شہباز شریف کے ان کی جو پراپرٹی کیونکہ یہ اشتہاری ہو چکے ہیں کر کرنے کی جو کاروائی ہے وہ ضبط کرنے کی جو کاروائی ہے اسے مکمل کر لیا گیا ہے دوسرا شہباز شریف نے الزام لگایا کہ میری صحت کے حوالے سے جو میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ حکومت نے چھپا کر رکھی آج عدالت میں پیشی سے پہلے عدالت نے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے میڈیکل جو بورٹ تھا اسے میرے پاس بھیجا گیا میری جو ایگزیمنیشن کی گئی ہے میڈیکل ایگزیمنیشن اس میں جو کینسل کا ڈاکٹر ہوتا ہے اسے شاملی نہیں کیا گیا اور عدالت سے شہباز شریف میں اسطدا کی ہے کہ اس میڈیکل بورٹ میں جو حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے میری جو ڈاکٹر ہیں جو بیس سال سے مجھے ایگزیمن کرتی ہیں میری صحت کے حوالے سے مطلب میری انویسٹیکشن ان کی جانب سے کی جاتی ہے کیونکہ میڈیکل میں انویسٹیکشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو انہیں بھی اس حکومت کے میڈیکل بورٹ میں شامل کیا جانا چاہیے لیکن عدالت نے چار جنوری تک اس کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے شہباز شریف یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کو اس میڈیکل بورٹ میں شامل کرانا چاہتے ہیں تو آپ ایک تحریری درخواست جو ہے وہ دائر کریں اس درخواست پر عدالت جو ہے مناسب فیصلہ جاری کرے گی